مسترد کیا ہے نو مہی کو اور سزائیں بھی اسی طرح مسترد کی ہیں اور ریاست جو ہے وہ عوام ہوتی ہے اور آئین کے مطابق وفاداری عوام کے ساتھ لازم ہے ہر شخص پر چاہے وہ چیف جسد و فالتان ہو چاہے وہ حرمی چیف ہو چاہے کوئی بھی ملازم ہو دیکھیں اس لیے کہ یہ جتنے ملازم ہیں چاہے وہ عسکری قیادت ہے چاہے وہ عدلیہ ہے عوام کے خون پسینے کے کمائی کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور ان کو مراہات ملتے ہیں تو یہ عوام کے ملازم ہیں عوام کے یہ بادشاہ بننے کا سر کا تاج بننے کی پوشش نہ کریں اور اس لیے کہ آئین میں یہ متعین ہے حدودوں کے یود ریاست صرف عوام ہے اور عوام ہی کے ساتھ بفاداری اور عوام نے اپنا دو ٹوپ فیصلہ سنا دیا ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ عمران خان نہ تو باغی ہے اور نہ غدار ہے عمران خان کو پابا سلاسل غلط کیا گیا ہے عمران خان کو سزائیں غلط کی گئی ہیں اس کو پھل فور رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنا پارلیمانی کردار ادا کرتے ہوئے دوبارہ اس ملک کا پرائم منسٹر بڑھے دیکھیں فیض اور باجبار انہوں نے صاف کھول کے کہہ دیا کہ یہ باجبار نے کہا تھا اور فیض جو بھی کہا وہ بھی ان کا آپ نے سنگیز دیکھیں جو باجبار صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں جب باجبار صاحب نے لندن پلان میں جب جا کے ذل سبحانی جن کی چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لے کر آئے ہیں اب جب ان کے ساتھ ڈیل کیا اور اپنا جو ہے لیجسلیشن کی ان کا غیر مشروط اپنے حمایت وہاں سے لی اس کے بعد باجبار صاحب نے سارا کام یہی ہوا کہ عمران کو پہلے ہٹاؤ وہ گٹایا گیا عمران کو اندر کرو وہ اندر کیا گیا عمران کو سزائیں کراؤ وہ کروائی گئی ہے عمران کی پارٹی کو تتر بتر کرو وہ کروائی گیا ہے اب مجھے تاج پوشی کرو تاج پوشی کی نوبت عوام بکھڑی ہو گئی عوام نے بتایا کیا یہ ہمارا حق ہے استحقاق اور آپ حیران ہوں گے حیران ہوں گے کہ یہ ایسا انقلاب آیا ایسا انقلاب آیا اس دن دیکھنے لائق سا لوگ گئے اور جس طرح سے انہوں نے ووٹ دیا ہے جس طرح سے ان کو گھمایا گیا ہے جس طرح سے ان کو چکر دیا گیا ہے اس کے باوجود لوگوں نے اپنا حق ووٹ کا استعمال کیا ہے اور ہم دو سو دو سیٹیں دو سو چالیس میں سے دو تیہائی سے زیادہ پی ٹی آئی جیتی ہے یہ جو انہوں نے اسی سیٹوں پر ہمارا ڈاکہ مار کر انہوں نے فارم فارٹی سیبر فارم سیت آلیس پہ انہوں نے جو ہے انٹرپولیشن کی ہے اور رد و بدل کی ہے اور جیتے کو ہر آیا اور ہارے کو جنا ہے اپوزیشن بھی بیٹھیں گے پولانا کے ساتھ اپوزیشن نہیں اکٹھے چلیں گے ہم اکمومت بنا رہے ہیں آپ کو خوصہ صاحب انتہاری اہم صاحب دیکھیں ہم اکمومت بنا رہے ہیں جو آروز اس ساری کرپشن میں ملوث ہیں جنہوں نے ریگرٹ چینز کی ہیں اور جو ججز جنہوں نے پریشرز میں فیصلے دی ہیں ان کے خلاف کیا آپ آئینی آئین کے اندر رہ کر کربائی کرنا چاہیں گے میں تو کہتا ہوں وہ آرٹیکل سکس کے ذمہوار ہیں انہوں نے سبوریون آف کانسٹیٹیوشن کی ہے انہوں نے ریاست کی تضلیل اور تضہید کی ہے اور انہوں نے اپنی بفاداری جو کہ لازم اور واجب ہے ان کو آرٹیکل پانچ میں انہوں نے اپنی بفاداری آئین کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ نہیں نباہی ہے ریاست کے ساتھ ان کو تو آرٹیکل چھے میں اندر ہونا چاہیے آئی ٹریز ہیں ایسا یہ بھی بتا دیں کل مینسٹریم میڈیا جو ہے وہ بار بار بریکنگ نیوز سے لاتا رہا کہ جو پاکستان تحریکہ انصاف ہے اس نے پیپرز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کا جائے ہوئے اشارہ دے دیا بعد میں اس کی تقدید بھی سامنے آگی لیکن یہ خبر کیوں پھیلائی گی یہ کیا پتہ ہو جنہوں نے پھیلائی ہے کیونکہ مجھے تو دو ٹوک خان صاحب سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی تھی انہوں نے کہا ان تین پارٹیوں کے علاوہ باقی سب کو آپ جو ہے اپنا ان سے بات گفت و شنید کیجئے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو جو ان کا مینڈٹ چوری کیا گیا ہے وہ مینڈٹ رسٹور کیا جائیں اور عوام کو ان کے حقوق جو آئیں ان کے اندر مندر جائیں موتاہین ہیں وہ دلائے جائیں اور چونکہ باقی جماعتیں ان تین جماعتوں کے علاوہ جنہوں نے چوری کیا ہے مینڈٹ ایک تینوں جماعتوں نے چوری کیا ہے مینڈٹ تو اس میں کسی کو شائبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے تو یہ کس نے پھلائی ہے یہ ہم سے پھلائی ہے یہ بھی تاثر ہے کہ عوام واپس آ رہا ہے سو فیصد ہی آ رہا ہے عمران کو اندر رکھی نہیں سکتا اڈیالہ جیل کی جو دیواریں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ عوام جس کو فیصلہ کر لے عوام کے آگے جتنی بڑی طاقت ہو وہ خشو خاص آگ کی طرف پہلائے کہ وہ جو شخص مکے دکھاتا تھا مکے دکھاتا دیکھئے میری طاقت دیکھا اس کو کیسے جو ہے اس کو مرنا یہاں پاکستان کی درکی پر نصیب نہ ہو بتائیں مولانا فضل اور ایمان صاحب کے ساتھ جو بات چیز مشاورت ہو رہی ہے وہ بانی چیرمین عمران خان صاحب کے کہنے پر ہو رہی ہے جی بالکل عمران خان کے میرے سامنے ہوئی ہے اور ہم نے رات جو ہے بیٹھ کر ہم نے جو پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے اس میں ہم نے اسد کیسر صاحب کی جو ہے وہ ان کے ذمہ باری لگائی کہ وہ جا کے ملیں میری ذمہ باری تھی کہ میں جماعت اسلامی کو ایک گیج کروں جو میں نے ان کے ساتھ لیاقت بلوج صاحب سے بات کی اور میں نے پیر پگاڑا سے اور سبتر عباسی سے بات کی اسی طرح ہم باقیوں کو بھی جو ہے ان کے ساتھ بات چیت مستشنیت خوصہ صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا ہے